ہو جائے پولیس کی جن سے پیسہ نہیں نکال سکتا بہت سممان کرتا ہوں صاحب میں پولیس کا میں نے اپنے پورے جیبن کال میں کیبل دو لوگوں کا سممان کیا ہے ایک پتنی دوسرا پولیس بگبان قسم جن کی گھر والی ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے نا پتنی کے ساتھ جانے ایسا ہی لگتا ہے پنچور اور سامنے والا ٹی آئی جرہ دونوں ہاتھ کھول کے مجھے بتا ہوں میں نیا ونگ آپ کے بھیت رکھتا ہوں تالیوں کے مہاوس سب سے بتا دو بھائی صاحب بہت مستی کے مون میں آنا زیادہ انتر نہیں ہوتا ساپ پتنی اور پولیس میں گندل کھنڈ آیا ہوں تالیوں کے مہاوس سب سے بتا نا میں کبیتہ تک بھی جاؤں گا میں نے ربند ٹیگور جی کو سنا تھا اور ربند سکلی جی تک آ گیا یہ میرا بھاگ ہے سو بھاگ کے بہت اچھی کبیتہ پڑھی سچ بتا رہا ہوں بھائی صاحب زیادہ انتر نہیں ہوتا پتنی اور پولیس میں آپ 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 رات میں جراسہ لیٹ ہو جاؤ پتنی بھی پوچھتی ہے کہاں سے آ رہے ہو تالیوں کے دنگو اور اٹھے بات سمجھ میں آ جائے تو بھائی صاحب پناہ جس کے بتا رہا ہوں آپ 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 رات میں جراسی پی کے آ جاؤ پتنی بھی پوچھتی ہے کہاں سے پی کے آ رہے ہو اور تیسری ٹپری تھک سے بندل گھٹ کے سینے پہ لگ جائے تو جو اب تک ہاتھ نہیں کھلے دونوں ہاتھ کھول کے بتا نہ صاحب پتنی 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 بھی آپ کے جیم میں پیسے نہیں دیکھ سکتی سندہ ہاتھ نپالی چوتھی ٹپری پیکٹیکلی رکھتا ہوں بھائی صاحب اگر سمجھ میں آ جائے تو تالیوں کے مہو سب سے مجھے بتا دینا بھائی صاحب میں پندل کھنڈا گیا دونوں ہاتھ کھول کے بتانا پتنی 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 اگر ہاتھ اٹھا دے تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے بہت بڑی آنے بہت بڑی آنے ہوگا تمہارو بھی آو جہیں دے رہو لٹھو چھرنگے تین دن تک خجانچی ہوئی ہے چیہے کسی کے پاس میں صحیح بتا رہا ہوں بہت بڑی آنے چیز ہوتی ہے بھائی صاحب میں تو بڑا سمجھ کرتا ہوں چوٹھی ٹپری پنہ آپ کے بیت رکھ رہا ہوں امانداری سے تعلیوں کے محوصب سے بتانے نہ اگر پیکٹیکل آپ نے دیکھا اور آپ کے بیچ موجود ہو اتر پردیس بیہار کیرل مہاراست گزرات کہیں سے بھی لگائی لیا ہے نا سادی کے سلوکے چار سال بلکل دبلی بطلی سنیم اس کے بعد اور اگر انتیم ٹپری لکشمن نیپالی نیپال سے آ کر ہندوستانی سپاہی کے سممان میں صحیح کر دے کڑوی سچی کر دے تو پولیس کے سممان میں سپاہی کے سممان میں لگا تار تیس سیکنڈ آکاس میں ہاتھ کھول کر تالی بجا کے بتا دے نا کہ لکشمن نیپالی تُو نے صحیح ٹپری کی میتروں اگر پتنی اگر پتنی اگر پتنی اگر پتنی کمر کس لے تو گھر کو سرگ بنا سکتی ہے اور پولیس کمر کس لے تو پورے دیش کو سرگ بنا سکتی ہے بھائی سا بھائی لیو آلہ کیجے سمدھ رہا ہے بیٹا تمہارے انٹے پہ نہیں فساوی بہت بڑی ہمارے نیپالیوں کو میٹر بھی ایلگ ہوتا بہت بڑی ہے نیپالی بھگبان کے سام میں تو نیپال سے جیسے ہندوستان آیا وہ ایک بھائی ساگ مجھ سے کہنے لگے بولے لکشمن نیپالی سمجھ میں نہیں آتا تمہارے نیپال کی جنسنگ کیا ماتر تین کروڑ اور ہندوستان کی جنسنگ کیا قریب ڈیڑھ عرب کیا ماملہ ہے میں انکہ کچھ بھی ماملہ نہیں ہے ہمارے نیپال کا ماتر ایک نیم ہے بولے کیا نیم ہے میں انکہ ہمارے نیپال کا نیم ہے کہ ہم دو ہمارے دو جتنے بھی جیدہ ہو انڈیا پہنچا دو بھگبان کے سام ٹینشن کھتم آدمی فال تمہیں تناب لے رہا دیش کے اندر آدمی کو سمجھ میں نہیں آرہا کون سی بات کرے سا آدمی میں اکلی نہیں ہے میں تو سکول گیا تیچر بولے ساری کلاس کھڑی ہو جاؤ ساری کلاس کھڑی ہو گئی بولے لکشمن نیپالی تم بھی کھڑے ہو جاؤ میں بھی کھڑا ہو گیا بولے سمجھ میں نہیں آتا پوری کلاس میں اکیلا تُو پھیل ہوا ہے میں انکہ بھگبان کا سن سر اس بات میں مجھے جرابی گھمڑ نہیں ہے اور بولے سمجھ میں نہیں آتا زندگی میں کیا کرے گا میں انکہ سر میری ٹینشن مت کرو بزنس کروں گا بولے بزنس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تیرے پاس دس لاکھ ہے میں انکہ نہیں ہے سر بولے پاس لاکھ ہے میں انکہ گرو دیب وہ بھی نہیں ہے تو بولے کیا خاک دھندہ سٹارٹ کرے گا میں نے کہا سر پندہ روپے میں دھندہ سٹارٹ کر دوں گا اور بولے پندہ روپے میں سگریٹ کی ڈپ بھی نہیں آتی رہے تُو پندہ روپے میں کیسے دھندہ سٹارٹ کرے گا میں انکہ گرو دیب اگر میں نے پندہ روپے میں دھندہ سٹارٹ نہیں کیا تو میرا نام بھی لکشمن نیپالی نہیں بولے کیا کرے گا میں نے کہا گروہ دیب پانچ روپے کی سیٹی اور دس روپے کا ڈنڈا جاگتے رہو ٹینشن ختم آئی لیوی یہ ہوتا ہے پریم میں بہت پریم کرتا ہوں بھائی صاحب ایسے پریم کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا ہوگا میں نے جیبن نے بہت کم لوگوں سے پریم کیا ہے صحیح بتا رہا ہوں وہ بھی مجبوری میں بہت کم لوگوں سے پریم کرتا ہوں